اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھیک تھاک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے زوان میں رکھے آمین سوم آمین تو ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں پولر میں نے اپنا ہیر کٹ کروانا تھا اس کے علاوہ آئی برو سیٹ کروانے تھے اور مارکٹ بھی جانا ہے آج کیونکہ میرال کے سینلز فغیرہ لاسٹ ٹائم رہ گئے تھے تو میں نے سوچا وہ بھی لے لیتی ہوں اور ساتھ میں ہی مطلب آج نکلے ہیں گھر سے تو بال بال بھی کٹوا لیتی ہوں ہیر کٹ میں نے اس لیے کروایا میرے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ شادی وادی بہت اتنے لمبے بال کھولنا بہت ہیٹک لگتا ہے مجھے تو کیونکہ اتنے لمبے بال تو سٹریٹ ہی نہیں ہوتے اور میرا سٹیٹنر بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں کہ ایک پروفیشنل سٹیٹنر میں بھی بائے کر رہی لو تو میں نے کہا چلو آگے سے تھوڑی جو لیئر سو جائیں گی تو تھوڑا جو ہے نا وہ اچھا فیس کے اوپر ایک مطلب آ جاتے ہیں بال تو پھر اچھے لگتا ہے تو ابھی میں نے بال بال کٹ کروایا اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں سٹائلوں پر اور لاسٹ نام میں نے یہاں پہ کافی اچھے پمس دیکھے تھے بچوں کے تو ابھی وہی ہم نے یہاں سے گورلن کلر کے میں نے میرال کے پمس لیئے ہمیں گھر جا کے آپ کو دکھاتی ہو اچھا یہ جو میرال سنیکر پکڑے میں پنک کلر کے نا یہ میرال کو اتنے پسندے یہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی خود ہی پکڑ پکڑ کے اپنے باؤں کے اندر ڈال رہی تھی میں نے اسے اتنی بھار لیئے پھر وہی پکڑ رہی تھی تو میں نے دیکھا میرال کو جو نا پنک کلر یا یلو کلر کی چیزیں بہت اٹریک کرتی ہیں خیر اس کو یہ کلر اچھا لکھتا ہے تو اکثر نا یہ والی کلر کی چیزیں یہ پکڑ دیا تو اس کے لیسز تھی میں نے کہا یہ نا یہ اٹرک کے گر جائے کیونکہ بچے بندو آتے تو ہیں نہیں تو اس ویسے پھر میں نے یہ والی سنیکر اس کے نہیں لیے اس کے علاوہ میں نے دوسرے اس کے شوز لیے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو گھر جا کے دکھاؤں گی اس کے علاوہ ہم نے لینے تو چھوڑ دو دو تھی چیزیں گئے تھے مگر آپ کو پتا ہے پھر بندہ مارکٹ چاہتے اور اس پار میں نے دیکھا کہ بہت اچھے بچوں کی ویرائیٹی آئی وی تھی لازٹ ٹائم کے نسبت لازٹ ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا بلکل کچھرا پڑا ہوا تھا مگر اس پار فراؤکس وغیرہ اچھی تھی تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو حالا کے لے لی تھی ایک میں نے اپنی سسٹن لاؤ سے بھی مگوائی ہے اس کے بابا چوت ہم لوگوں نے پھر میرے آل کی کپڑے لے لیے اور ابھی میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاؤں گے چاہتا وہ میں ایکس لاؤ میں دکھاؤں گے اس میں مطلب لمبا ہو گیا تھا تو پھر میں نے جو ہے نا وہ ایر نہیں کیا اور وہ جو میرال کھیل رہی تھی ابھی وہ میرال کا بٹنوں کا اور چیئر سویر سی وہ چھوٹے موٹے کھلونوں کا سیٹ لیا ہے کیونکہ میرال کو اس طرح کی کھلونیں جو ہے نا ٹوائز اچھے لگتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے ہوں اور میں بہت کچھ ہو یہ والے مرال کے پرمس لیے اور اتنے خوبصورت ہے اس طرح پہ بہت اچھی آف لگا ہوا ہے مگر اس پہ نہیں تھا کچھ جو ہے نیو ارائیول تھا یہ ہے ٹوائل فیفٹی کا ہے اور یہ جو ہے اس پہ نیو ارائیول ہے اس پہ سیل نہیں تھی باقی میں نے اس کے شوز لیے ہیں پرمس نیکر سٹائب کے ان پہ سیل تھی بہت اچھی ویسے وہ ایٹھ ہنڈڈ کے تھے اور ہم لوگوں کے سیل میں ملے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور بہت ہی زیادہ سافٹ سے ہیں گھر میں پہنانے کے لئے کیونکہ مرال کے جو شوز ہیں وہ اس کو تھوڑی ٹائٹ ہو رہے تھے تو یہ کہیں آنے جانے کے لئے بھی مہنے کا صحیح ہے اور گھر میں پہننے کے لئے بھی صحیح ہے اور بھی بچوں کی سینڈلز وغیرہ پر کافی اچھی سیل تھی پھر ہم نے تو یہی دو لیے یہ دیکھیں بہت زیادہ سافٹ ہیں اور کلرز میں پنک وغیرہ نہیں تھا مرال کو پنک پسند ہے تو پنک ہمیں نہیں ملا پھر یہ بلیک میں تھے تو میں نے کہا چلو بلیک میں ہی لے لیتے ہمیں اسی طرح انگے چاہ رہی تھے بلکل سافٹ سے کوئی مل جائے اور بلکل لائٹ ویٹ ہو تو پھر ہم لوگوں نے یہ لے لیے اور وہ جو ہے بمپس مرال کے لئے لیے ہیں کیونکہ مرال نے ابھی شادی پر فروکس وغیرہ پہنے گی تو گولڈن ہے سب کے ساتھ میچ ہو جائے گی اس کے علاوہ میں نے اپنی میں شاپنگ کی ہے چھوٹی موٹی چیز ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس فلوگ میں شیئر کر دوں گی کہ میں کیا لیکی آئے ہوں اور جب ہم لوگ مغرب کے ٹائم واپس آئے اور آنے کے بعد بلکل میری احمد نہیں تھی کہ میں اس کے لیے اب کھچڑی چڑھاؤں اور وہ آپ کو بہتا تھوڑا ٹائم لے لیتی ہے کھچڑی چڑھائے نا تو پھر میں نے کہا چلو نگٹ پڑے میں اور یہ بہت اچھا آپشن ہے اگر آپ نگٹ بنا کے ریکھنے اگر آپ کے کچھ بچہ کھا نہیں رہا یا گھر میں اگر آپ نے مطلب کہ بیزی ہیں کوئی بچے کا میل نہیں بنا پائی تو آپ اس کو نگٹ سے دیں یہ نہیں کہ ڈیلی ڈیلی نگٹ کھلائیں ہاں کہ ویسے اس قیدہ سنا ہے کہ ہم مطلب کسی ٹائم دے سکتے ہیں اور میران ماشاءاللہ بہت شوق سے نگٹس کھا دیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کو میں نگٹ سے دیتی ہوں اس کو میں نے نگٹ سے دیا اور میرا اپنا بالکل دل نہیں تھا کہ میں روٹی کھاؤں تو میں نے کہا چلو آج میں میں نے مسالے والا پراتھا بناتی ہوں اچھا فیس بک پہ ایک لیڈی ہے پلوشا کوکس کے نام سے بہت مشہور ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کو شاید انہی کے یہ ریسپیاں پراتھوں کی ونگ لینڈ میں رہتی ہیں اور وہ اتنی کوئی مزید کی لیڈی ہے نا مجھے تو اتنی اچھی لگتی ہے میں نا ان کی ویڈیو سے وائس آور سننے کے لیے میں دیکھتی ہوں ریسپی ہوتی ہیں اس طرح پراتھا بنا رہی ہیں کبھی ناشتہ بنا رہی ہیں چائے بنا رہی ہیں کچھ بھی بنا رہی ہیں اس کے اوپر جو ان کا وائس آور ہوتا ہے نا بڑا مزے کا ہوتا ہے پنجابی اور اردو مکس کر کے وہ وائس آور کرتی ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ میتھی کے پتھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کا بنتا ہے سوکی بھی میتھی بھی ڈال سکتے ہیں تو مزے کا بنتا ہے چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں چوہ آپ کا دل کرے والو بھی ایڈ کر سکتے ہیں والو والا پراتھا بندے کا اچھا اس کے اندر میں نے جو ہے دادری لالمج سوکا دھنیا زیرہ ان سب کو کوٹ کے نمک وہ سارا سپرنگل کیا ہے اور دھنیا اچھا ہری مرچ میرے پاس نہیں تھی وانا ہری مرچ لازمی باریک باریک کٹ کے ڈالے گا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب اس طرح ہم اس کی بنا لیں گے کون اچھا مکھن یا گی اندر لگائیے گا اس سے چوہنا کرسپی بنتا ہے پراتا آپ لوگوں کو پتا ہے میں چوہنا پراتا دور نہیں ہوں میں پراتا بلکل لنکھ آتی ہوں مجھے نہ کھا کے بتا نہیں کیا ہوتا ہے مجھے ہوتا کچھ نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ میں نے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی آئے میں نے پراتا کھا لیا ہے میں نے اتنی کیلورز انٹیک کر لیا ہے تو بس یہ سین ہے تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا بناتی ہوں پراتا تو اس کے بعد ہم نے اس طرح جی اس کو اس کا دبو تھا تھاپ لیا ہے پلوش ایسے کہتی ہیں مجھے اس کو ہم نے دبا دیا اور اس طرح اس کا پیڑا بنا لیا ہے تو اب جی ہم اس پیڑے کو کشکہ لگائیں گے اور ہم بنائیں گے ویسے اس کا مسالہ ہے کوئی گرنے بینے کی بات نہیں ہے آرام سے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے اچھا یہ صبح کے ٹائم کھائیں تو بڑا مزا آتا ہے چائے کے ساتھ مطلب کیونکہ تھوڑا مرچوں اور پراتا ہوتا ہے اور ساتھ میں چائے کا سپ لیں اور پراتا کھائیں اور املی کی چٹنی اور لسن اور املی کی تو کیا بات ہے بڑا مزا آتا ہے اچھا میں نے ابھی چائے تو نہیں بنائی تھی مگر میرے پاس املی کی چٹنی بنی پڑی ہوئی دی جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کی اگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کے ساتھ املی کی چٹنی کی ریسیپی شیئر کروں لسن اور املی لال مرچ کی بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی ہوگی کافی مشہور چٹنی ہے تو پھر اس کو آپ نے پیار محبت سے اٹھا کے جو ہے وہ ڈال دینا ہے توے کے اوپے تو یہ لیکن کتنا جو ہے نا وہ یمی لگ رہا یہ پراتھا اچھا اس کو ہلکا ہلکا میں تو میں نے اس کے اوپر بٹری لگا کے اس کو بنا لیا تھا آپ گھی میں بنا لیں اور کیا کہنا تھا ہاں اگر مہدی کے اندر تھوڑا سا مطلب جو ہوایٹ آٹا ہوتا ہے نا اس کا یہ بنینا تو پھر بڑا مزے کا لگتا ہے ہماری تو یہ جو ہے وہ خالص جو ہوتی ہے نا ریڈ والی جو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو آٹا ہوتا ہے ریڈ والا وہ والا ہے جو گندوم ہوتی ہے مگر پراتھے جو ہیں نا بھی وائٹ والے آٹھے کے زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو جی یہاں پہ میرا بن رہا ہے پراتھا اور کھانے کے بعد بلکل بھی ہیوی پننی ہوا تھا کیونکہ ساتھ میں تھی املی اور لسن کی چٹھنی اچھا تو جی یہ زیادہ ڈل گیا تھا بٹر تھی میں نے یہاں سے اٹھا لیا تھا لگانے کے بعد اب امرال میڈا مجھے بڑا تنگ کر رہی ہے بھائی سوڑ نہیں کرنے دی رہی مگر میں بھی بڑی میں نے کہا نہیں آج ہر حال میں میں نے ولوگ اپلوڈ کرنا ہے اچھا تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں میری چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ جا کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ولوگ کیسے لگتے ہیں جو لوگ پیارے کومنٹس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور 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 کیا کہنا تھا تو جی دیکھیں مزیدار پر اٹھا تیار ہے آج کا ولوگ اتنا سے تھا امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند جائے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ